ریسکیو کیفہ سے مظلوروں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے اور سبھی زمان تیار رکھنے کو کہا گیا ہے اب سے پانچ میٹر مینوال خدائی باقی ہے اس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا کس طریقے سے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ریسکیو ٹیم لگتار لگی ہوئی ہے رات دن ایک کر کے یہ ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے تاکہ جو اکتالیس زندگیاں ہیں وہ ٹینل سے جلد سے جلد باہر آ جائ اور گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سیوگی دیپانکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیپانکر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی ہے اور کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو مزدور ہیں وہ ٹینل سے باہر آ سکتے گراؤنڈ زیرو پر کیا تصویر بلکل ماحول بھی بدلا اور موسم بھی بدلا ساتھ روے دن بہت کچھ یہاں پر تصویر بدلی ہوئی ہے میں اپنے کیمرہ سے سندیم سے کہوں تو ایکٹیوٹی بہت تیز ہے سب سے پہلے یہاں پر پولیس کو بریف کیا گیا ہے خاص طور پر جو ایمبلینسز ہوگی اس میں ایک ایک پولیس کا جوان میں ڈیپلائی ہوگا ڈاکٹر یہاں پر ڈیپلائی ہوگے ڈیپلائی ہوگے ڈیٹیم یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپیٹل جہاں پر اس تیمپریری ہسپیٹل تیار کیا گیا ہے ڈاکٹرز کو بھی اس میں رکھا جائے گا اور کسی بھی وقت جب یہاں سے مزدور باہر نکلنے کی خبر آئے گی تو امید یہ ہے کہ مکہ منتری بھی یہاں موجود رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش یہاں پر شروع ہوئی ہے اور یہ آپریشن جب سے شروع ہوئی ہے موٹ محول موسم سب کچھ بڑھا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک سچیب ہے جو باکناک مندر سمیتی کے سچیب ہے 20 گاؤں کا یہ مندر ہے اور ایک تصویر میں اپنے درشکوں کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں سامنے تصویر جو ہم نے کل اپنے درشکوں کو دکھائی تھی کل بھگوان شیب کی یہاں پر پوجا بھی باکناک کی آج بھی وہاں پر پوجا کے لئے لوگ پہنچے ہیں آج بھی یہاں پر پوجا کی جائے گی اور کل جو شیب کی آکرتی یہاں پر نظر آئی تھی گاؤں والوں نے جو دیکھا وہ ایسا لگتا تھا کہ بھگوان شیب کھڑے ہیں اور آج وہ آکرتی بلکل بدلی ہوئی ہے گاؤں والے پہنچ چکے ہیں پوجا پاٹ کے لئے اور آج بھگوان شیب یہاں پر سمادھی کے روپ سمادھی میں بیٹے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں آکرتی ایسی نظر آتی ہے میرے ساتھ سچیب ہیں باوکناک مندر کے باوکناک مندر میرا ٹھیک پیچھے یہاں اونچی پہاڑی پر ہے اور سچیب میرے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی لوگ پھر پہنچے پوجا پاٹ کے لئے آپ لوگوں کا بھروسہ تھا کہ باوکناک کی پوجا کے بعد یہ سب آپریشن تیز ہوگا مچھت روپ سے چمتکار کو نمشکار بھگوان باوکناک پہلے سے ہم بول رہے تھے ساشن پرساشن کو میں شروع سے بول لیا تھا کہ یہ باوک کو آپ نے ناراج کیا ہوا ہے کیونکہ دی بھومی ہے اور دی بھومی میں اگر دیبتاؤں کی نمانیں تو بگیان بھی پھیلے جب ہم پرساؤں میں نے کمپنی کے لوگوں کو کہا تو کمپنی کے جو پی ایم ہے راجس پاہوڑ جی اور ہم کے باوک جو اس کے جس پہ یہ جو مندیر کا ٹاپو اوپر دکھائے دے رہا ہے اس کے اوپر مندیر ہے اور یہ گنگا اور یمنہ کو جو یہ در یمنہ گھاٹی ہے یہ گنگا گھاٹی ہے یمنہ اور گنگا کو جوڑنے والی یہ گھاٹی ہے اور اس کے اوپر دونوں گھاٹیوں کی جو رکشک ہے ہمارے باوکناک وہاں پر برازمان ہے بھگوان شیف کا روپ ہے ناغ ہے دیکھو بھگوان ناغرہ یہ ناغ یہاں جو نو بھائی ناغ ہے ان میں سے باوک ہے باشوکی ناغ باشوکی ناغ کا اپ بھرنس ہے باوکناک اور باوکناک اس دونوں گھاٹیوں کا جو ہے مکہ دیبتا ہے یہاں کے مکہ جو ہے یہاں اس کو سب لوگ پوچھتے ہیں چاہے اس گھاٹی کے لوگ چاہے سرو آستہ ہے ایک طرف چانگی دوسری طرف اور بھی بہت کچھ ہے اتنا بڑا آپریشن شاید دنیا میں پہلی بار چلا ہو اور اپنے آپ میں ایک انوخہ آپریشن ہے ایسی مشین ہے جو شاید کبھی ورڈ میں کہیں یوز ہوئی ہوں جب میں صحیح طور پر یوز ہوئی ہوں گی لیکن ریسکیو کے لیے یوز ہوئی ہوں وہ بہت کم دکھا ہے ایک سے ایک مشین ہے ایک سے ایک ایک ایکسپرٹ دیش دنیا کی نظریں اس پورے آپریشن بھٹی کیے اور سترمے دن اب جس ہے کہ ہلچر یہاں پر بہت تیز ہے یہ پوری امید ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ٹرنلف سے ایک تالیس مظہور باہر نکلیں گے پرشاستن ہلیٹ ہے پولیس ہلیٹ ہے لگ بلق بیس اجنسیز یہاں پر کام کر رہی ہے ڈی آئی ڈی آئو ڈی آئر او نڈی آئی ایف ایس جی آئی ایف اتراخاند گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ پی ایم او سینٹر روڈ منسٹری اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایش ڈی سی اوئن جی سی ایسے بینل جتنی ایجنسیز ہو سکتی ہے بیسٹ سے بیسٹ وہ یہاں پر کام کر رہی تھی کل تک اس بات کی امید نہیں تھی کہ ایسا آپریشن آگے بڑھے گا لیکن ریٹ مائنر جو ٹیکنیک ہے چوہ جس طریقے سے اپنا بل بناتا ہے اس ٹیکنیک پر جب کام ہوا تو آج 50 میٹر کے آس پاس ہے اور اب 6 میٹر کے جو دسٹنس ہے 5 میٹر کے جو دسٹنس ہے وہ بہت جلدی کراس ہوگی اور کسی بھی وقت ایک خبر آ سکتی ہے کہ یہ ڈسٹنس کروس ہونے والی ہے تو اب صرف اور صرف انتظار ہے کہ 17 دن بعد کب وہ وقت آئے گا جب یہ آپریشن اپنے اینڈ پر ہوگا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف ویجیان اپنا کام کر رہا ہے مشینیں اپنا کام کر رہی ہیں انسان اپنا کام کر رہا ہے لیکن ایک بڑی آس تھا جو بھگوان باکھناگ میں یہاں کی تھی جو مندر یہاں توڑا گیا مندر توڑنے کے بعد ٹرنل دھسی ایک تالیس مزدور پھنسے پھر پوجا ہوئی اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ دیوتا نے کہا تھا کہ بدھوار تھا کہ یہ پورا ہوگا جی تین دن کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا دیوتا نے کہا کہ تین دن میں یہ ریسکیو پورا نہیں ہے ابھی کل تک دن ہے کلی دیا تھا تین دن گندر یہ تو مجھے دیوتا ماننا بند کر دینا دیوتا نے کہا کہ مجھے دیوتا ماننا بند کر دینا اگر یہ ریسکیو آپریشن تین دن میں پورا نہیں ہوا تیسرا دن بدھوار کا ہوگا راج منگلوار کیا منگل کے دن کوئی منگل خبر یہاں ٹینل کے اندر سے آئے گی اس کا انتظار ہے چاندوی بلکل دپانکر یہ لگتار بار بار کہا بھی جا رہا تھا کیونکہ اتراخنٹ کی بات کی جائے دیوبھومی کی بات کی جائے تو وہاں پر دیوتاؤں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا جب ٹینل کی ٹھیک بغل میں ایک مندر کو بنائے گیا اس تھاپت کیا گیا اس کے بعد سے ہی ریسکیو آپریشن کتنی تیزے سے آگے بڑھا ہے اور آج سترہوہ دن ہے منگلوار کا دن ہے کبھی بھی منگل خبر وہاں سے آ سکتی ہے اچھی خبر وہاں سے آ سکتی ہے حالانکہ دوری جو ہے وہ سے پانچ میٹر کی دوری رہ گئی ہے اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ جو اندر مزدور فسے ہوئے ہیں انہیں بار بار الٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے بلکل چاندوی کیونکہ ہم اس آپریشن کو لگاتار کور کر رہے ہیں دیپانکر ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکی ایکسپورڈ ڈسک کا بڑا بیان بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا رہا ہے سترہوہ دن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹینل کے اندر سبھی مزدور سرکشت یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہا ہے جلد اچھی خبر آنے کی امید ہے تو یہ اپ ڈیٹ امریکی ایکسپورڈ ڈسک کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ آ سترہوہ دن مجھے لگ رہا ہے کہ سبھی مزدور جو ہیں وہ پوری طریقے سے سرکشت ہے اور ہمارے سوگی لگا تار دیپانکر بنے ہوئے دیپانکر اپنی بات پوری کیجے اب سبھی مزدور جوہا ہے دن کو لگا بھی اپنین اون استاقاقتا ہے اللہم سے حاصلہ سبی جو رہا ہے کہ سبی جو رہا ہے واقعا ہے سبی جلید سبی جلید جای ہے سبی جلید کہ سبی جلید ہمارے سترہ اس کو درہ اور آپ کے سپی جن سے ڈبھیک میں تا رہا ہے جاید جایہ، لگے چیر جسد ہمانے ساستے دےakap میںウ مشکل رہاں ہماراً تکرم چیز تمام بنیاب مناسب ہماراً ج tirar اشتر ہے اچھا جسد ہمتے ہیں اور اپنے تکرمتے ہیں جانب جواناً جناب امیابی اچھا مور کسیت اچھا مور کسیتار ہیں یا اچھا کلومتر و یقینی اچھا مانتے ہیں ایک موط شرب ہوتا ہے موطہ چین جایسی اچھون مزد بارے کنسی طرح پر مانین ٹھا مونہاری ہے ٹھول مانین چیزہ مہاری ہے کیا اور مشکل ان کی نہیں ہے ٹھول مانین کے درے ہیں وہ ان سے ہر سلجت سے ہیں مجھے ہر سوچھا کہ وہ عمیر کرکتے ہیں اور بڑی خبر مل رہی ہے اب صرف تین میٹر دوری رہ گئی ہے یعنی کہ تین میٹر دور مصور ہے ٹنل سے آئی اچھی خبر تو اپ ڈیٹ دے رہا ہے آپ کو چون میٹر تک مینویل ڈریلنگ پورا ہوا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی اور اچھی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اب بتا جا رہا ہے کسی تین میٹر کی دوری رہ گئی ہے یعنی کہ تین میٹر کی دوری کے ٹھیک بات جو ریسکیو آپریشن کی ٹیم ہے وہ مصوروں کے پاس پہنچ جائے گی اور جلد ہی وہ مصور ٹنل سے باہر آ جائیں گے کیونکہ ید دستر پر کام کیا جا رہا ہے اور دیکھیں چوون میٹر تک جو مینویل ویڈنگ کا کام ہو رہا تھا وہ فیلال پورا ہو گیا ہے اور اب جو پانچ میٹر کی دوری پہلے بتائی جا رہی تھی خبر ہے کہ اب صرف اور صرف تین میٹر کی دوری رہ گئی ہے جب ریسکیو ٹیم مزدوروں کے پاس پہنچ جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیجئے جو خبر آپ نے بتائی ہے یہ خبر ایک بڑی خبر ہے کیونکہ اس دوری کا جو دس میٹر کی دوری تھی اس کا انتظار لگ بھگ بائیس تاریخ سے کیا جا رہا ہے بائیس تاریخ شام چار بجے جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تب یہ کہا گیا تھا کہ شام آٹھ بجے اچھی خبر ملے گی لیکن وہ چار گھنٹے یہاں سات دن میں تبدیل ہو گئے دس میٹر کی دوری تھی کرنا دنیا بھر کی بڑی مشینوں کو دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو دنیا بھر کے انجینئرز کو اس میں اتنا وقت رہ گیا اور جب ہم تین میٹر پر ہیں تو یہ مان کے چلیے کہ یہ آپریشن اب اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور تین میٹر کی دوری یہ مانا جا رہا ہے جس طرح سپیڈ ہے پانچ میٹر سے تین میٹر لگ بڑھ دو سے تین گھنٹوں میں تو اب یہ مان کے چلیے کہ کچھ دیر میں یہ آپریشن اب سماپتی کی اور بڑھے گا اور میں ایک تصویر آپ کو دکھاؤں کہ یہ سلکی آرہ کیسے پچھلے سترہ دنوں سے ایک چھوٹا شہر ایک قصبہ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے تصویر ہے یہ تصویر دیکھئے اتنی گاڑیاں شاید سلکی آرہ میں پہلے کبھی بھی نہیں رہی ہوں گی اس میں پولیس ہے اس میں سینا ایٹی پی پی ڈی آر ایف ڈی آر ایف ایک سے ایک مشینے اور پچھلے سترہ دنوں سے جو جمعوڑا یہاں پر لگا ہوا ہے شاید دنیا کے کسی بھی ریسکیو آپریشن جو تنل کا ہوا ہو شاید اتنا بڑا ریسکیو آپریشن کبھی بھی نہ چلا ہو اور وہ بھی ایسا ریسکیو آپریشن جس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اکتالیس مزدور زندہ ہے وہ بھی آپ کو 21 تاریخ کو خبر ملتی ہے جو ان کا ویڈیو سامنے آتا ہے کہ وہ زندہ ہے آج 28 تاریخ ہے ان تک سامان پہنچا اور شروعات کا جو دن تھے اس آپریشن میں اس میں اس بات کا بلکل بھی اندازہ رہی تھا کہ وہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے پورے دیش کی دھڑکنیں ان کے پریوار کی دھڑکنیں اس بات کو لے کر روک تھمی ہوئی تھی اس بات کو لے کر لوگ سہمے ہوئے تھے کہ اندر سے کوئی بری خبر نہ آئے لیکن سترہ دن کے بعد اپنے درشکوں تک ہم پہنچا رہے کس طریقے سے تین میٹر کی جو دوری رہ گئی ہے اس کے لیے مشکت کی جا رہی ہے جس دن سے پورا ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے اس دن سے سب کی نگاہی اس ریسکیو آپریشن پر ٹکی ہوئی ہیں اور واقعی یہ پہلا ایسا ریسکیو آپریشن ہے جس پہ سب کی نگاہی ٹکی ہوئی ہیں اور دیکھیں ٹنل کے بہار شیف کی آکردی کی آنوکی تصویر سامنے آئی ہے کل شیف کھڑے روپ میں دکھائی دے رہے تھے اور آج شیف سمادھی کے روپ میں دکھائی دے رہے اور یہ تصویر پانی سے بنی ہوئی ہے لوگ اسے چمتکار بتا رہے ہیں دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں بھگوان شیف سمادھی کی روپ میں نظر آ رہے ہیں اور کل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھگوان شیف کھڑے آکرتی میں نظر آ رہے ہیں لوگ اسے چمتکار کہہ رہے ہیں اسے آستھا سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹھیک آپ وہیں پر دیکھ سکتے ہیں باک ناک کا مندر جو ہے وہاں پر ستھاپت کیا گیا ہے کیونکہ اس مندر کو ہٹائے جانے کے بعد سے ہی دیکھا گیا تک اس طریقے سے ملبہ آنے کی وجہ سے ایک تالیس مزدور جو ہیں وہ ٹنل کے اندر فسے ہوئے ہیں اور لگتار جو یہ دو آکرتی ہیں بھگوان شیو کی آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے سیوگی بھی لگتار بنے ہوئے ہیں دپانکر کہا جا سکتا ہے جو یہ آکرتی دکھ رہی ہے بھگوان شیو کی اس کو لے کر بھی اب یہی کہا جا رہا ہے کی واقعی چمتکار ہے آستھا سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی چمتکار کی یہ بات ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جلد ہی پورا ہو سکتا ہے اب تو بلکل چاندی کیونکہ یہ بات بھی گاؤں والے ماننے کو تیار ہیں اندوشوہ سہلانے والی بات یہاں پر نہیں ہے لیکن گاؤں والوں کا جو بھروسہ یہاں پر باکناک دیوتا کے پر ہے ان کا یہ پورا بھروسہ پہلے دن سے تھا کہ یہ مندر جس دن سے توڑا گیا اس کے تین دن بعد یہ گھٹنا گھٹی دیپا والی کے دن اور تب سے لے کر اب تک یہ استدھیاں بلکل بھی نہیں بنی آپ اگر دیکھیں گے تو جس طرح کہ ٹیکنالوجی یہاں یوز کی گئی ایک سے ایک بیسٹ مشین نے یہاں پر پہنچائی گئی لیکن دس میٹر کی ڈسٹنس یہاں پر سائنٹسٹ کے لیے یہاں پر ایکسپرٹس کے لیے جیولوجسٹس کے لیے ایک چنوٹی بن گئی اور دس میٹر کی ڈسٹنس جب مشین امریکن مشین جو آگر ہے جب وہ بھی وہاں پر کام نہیں کر پائی تو فائنالی گورکپور کے جو پرویڈ ہیں وہ اندر اور بلویندر دو لوگوں نے اس بات کو پورا بھروسہ جگایا جنہوں نے اس مشین کے فضے پارٹس کو کٹا انہوں نے یہ مانا کہ جب مینولی کام ہوگا تھا ہم آگے بڑھیں گے تو آپ سوچئے کہ ایک طریقے سے مشین جہاں پھیل ہوئی وہاں انسان کے ہاتھوں سے جب کام آگے بڑھا تو وہ کام اب آگے بڑھ رہا ہے تین میٹر کی ڈسٹنس کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے اور جو دو تصویریں ہم نے دکھا یہ دو دن سے اس پورے علاقے میں یہاں سلکی آرہ ٹرنل کے آس پاس یہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے کہ یہ دو تصویریں گام والوں کا تو ساپ طور پر ایک کہنا ہے کہ یہ بھگوان شیف کا ہی روپ ہے انہی کے آشیرواد سے آج یہ آپریشن کمپلیٹ ہونے کو بڑھ رہا ہے چاندنی اس طرح کا جمعوڑا ویسے تمام جگہ جب کچھ گھٹائیں گھٹتی ہیں اور بڑے ایونٹ ہوتے ہیں تو ایسے بھیڑ لگتی ہیں میڈیا کا جمعوڑا لگتا ہے تمام ایجنسیز جھوٹتی ہیں لیکن یہ ایک ایسا ریسکیو آپریشن تھا جس میں یہ پتہ نہیں تھا کہ آخری تاریخ کب آئی گی اور کب یہ آپریشن انجام تک پہنچے گا مکہ مندری ہو یہاں کے سیکرٹری ہو یہاں پر جو این ایچ کے عادی ہو کب وہ وقت بتایا جا کہ جب یہ پورے ریسکیو آپریشن ختم ہو جائے گا لیکن دیرے دیرے کہا جا سکتا ہے کہ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ سفلتہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے مزدوروں کے پاس پہنچ رہی ہے اور مزدوروں کو بھی تیار رہنے کے لئے کہا گیا کیونکہ کبھی کسی بھی وقت وہ مزدور ٹرنل سے باہر نکالے جا سکتے ہیں آپ نظر بنا رکھے گا